اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں میرا آج کا ولوگ میں نے دوپہر سے ہی بنانا سٹارٹ کر دیا تھا آج میں بہت جلدی کچن میں آگئی تھی ابھی ہماری یہاں پہ نا زہر کی نماز کا ٹائم نہیں تھا ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو جب تک زہر کی نماز ہوتی ہے نا اس سے پہلے میں کچن میں آ جاتی ہوں میں اپنے تھوڑے بہت کام جو ہے نا وہ میں نبٹا لیتی ہوں ویسے بھی آج میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بلکل بھی تھکانہ نہیں ہے میں ریلیکس ہو کر کچن کا سارا کام کروں گی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اوپر سے اپنے پورشن سے جب میں نیچے آتی ہوں نا تو مجھے تقریباً ساڑھے بارہ ایک بچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں تعبیر اور نور کو ریڈی کرتی ہوں میرے نیچے آنے سے پہلے نا امی تعبیر اور نور کو ناشتہ کروا دیتی ہیں تو ناشتے کی تو مجھے خیر اتنی ان کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے امی ان کو ناشتہ دے دیتی ہیں ساتھ بٹھا کر ان کو کروا دیتی ہیں تو میں آ کر ان کو ریڈی کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑے در کے لیے قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی ہوں پھر نماز پڑتی ہوں زہر کی پھر اس کے بعد میں کچن میں آتی ہوں تو بس اس طرح کرتے کرتے نا میرا اچھا خاصا ٹائم جو ہے لگ جاتا ہے مجھے کچن میں آتے آتے نا ڈھائی تین بچ جاتے ہیں تو پھر آج میں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ آج زہر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا کام نپٹاؤں گی اور باقی کا جو کام ہے نماز پر کروں گی تو اس طرح سے میں تھکوں گی بھی نہیں میرے سارے کام جو ہے نا وہ ٹائم سے ہو جائیں گے اور پھر افطار کے ٹائم پہ جو ایک عجیب سی حل چل مچ جاتی ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا یہ جو روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا یہ میری صرف رمضان مبارک کے مہینے کی روٹین ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں میں اپنا جتنا بھی کام ہے نا میں سہری میں ہی کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو اس لئے میں تھوڑا سا لیٹ نیچے آتی ہوں صبح کے ٹائم پہ ورنہ رمضان سے پہلے کی جو میری روٹین ہے اس سے تو آپ خوب واقف ہیں کہ میری ویسے رمضان کے علاوہ میری ڈیلی روٹین کیسے چل رہی ہوتی ہے ویسے ابھی تو میں یہاں پہ رات کے کھانے کے لیے کالے چنے بنانے لگی تھی سہری میں میں نے کالے چنے بھگو کر رکھ دیئے تھے کیونکہ کالے چنے جتنے زیادہ بھیگے ہونا یہ اتنے زیادہ اچھے پکتے ہیں اور ویسے بھی کالے چنوں کو نا گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی نا پریشر ککر میں ڈال کر میں نے اس کو پریشر بھی رکھ دیا تھا تاکہ جتنی دیر میں میں نماز پڑھوں گی اپنے باقی تھوڑ بہت کام نبٹاؤں گی نا تو اتنی دیر میں یہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے اس کو گلنے میں بھی نہ کم از کم پونا گھنٹا لگتا ہے ایک گھنٹا لگتا ہے تو کالے چنے اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں تو چلے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ کالے چنوں کی بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں اپنے سٹائل میں کیسے کالے چنے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک سے دیر پاؤں کالے چنے لے لیے تھے وہ میں نے پریشر ککر میں ڈال دیئے پھر اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس ڈالے تھے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈالے تھے اور ایک سے دو ٹیبل سپون لیسن اور ادھرا کا پیسٹ ڈالا تھا پھر اس کے اندر ہم نے وہی بیسک سے سپائسز ڈالنے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنے کھانوں میں شامل کرتے ہیں جیسے نمک، لال مرچ، حلدی پاورڈر، حشت دھنیا پاورڈر، زیرہ پاورڈر یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میں ایک ہی دفعہ پریشر ککر میں ڈال کرنا میں ان ساری چیزوں کو ایک ہی دفعہ پریشر دے دیتی ہوں جس میں چنے بھی گل جاتے ہیں اچھے طریقے سے مسالے وغیرہ بھی گل جاتے ہیں اور یہ جو سپائسز وغیرہ یہ بھی اچھے سپک جاتے ہیں تو پانی میں نے اس میں اپنے حساب سے ڈالا تھا اگر اندازے کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر میں نے تین سے چار گلاس پانی ڈالا ہوگا اتنے پانی میں کالے چنے بہت اچھے سے گل جائیں گے کیونکہ ان کو تقریباً پونا گھنٹا ایک گھنٹا تو لگے گا گلنے میں تو اتنے پانی میں یہ بہت آرام سے گل جائیں گے تو چنوں کا جو کام تھا وہ تو میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اب یہاں پہ میں چاول نکالنے لگی تھی کیونکہ میں نکالے چنوں کے ساتھنا ابلے ہوئے چاول بنانے تھے تو میں نے سوچا کہ چاولوں کو بھی نکال کر میں ٹائم سے بھگو دیتی ہوں کیونکہ میں جو چاول یوز کرتی ہوں اس کو میں جتنا زیادہ بھگو ہوتی ہوں یہ اتنے زیادہ اچھے پکتے ہیں یعنی کہ بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور کافی لمبے لمبے چاول بنتے ہیں تو اس کو بھی کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میں بھگو دوں گی ایک گھنٹے کے بعد میں ان کو پکا لوں گی اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کا رمضان کیسا چل رہا ہے اب تو کافی زیادہ موسم چینج ہو گیا ہے سردی کا تو بلکل بھی نام و نشان نہیں رہا بہت زیادہ موسم چینج ہو گیا ہے ہلکی ہلکی سی گرمی پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے سارا دن تو پتہ نہیں چلتا لیکن رات میں گرمی لگتی ہے ہم لوگ تو رات کو پنکھا لگا کر سوتے ہیں پہلے جب بھی میں کچن کا کام کرتی تھی تو مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں تھا ہوتا لیکن اب جب میں کچن کا کام کرتی ہوں تو مجھے پیاس لگتی ہے بھوک تو ہیر اتنی زیادہ نہیں لگتی لیکن پیاس بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور خاص طرح جب میں برتند ہو رہی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ بس میں ایک گلاس لے کر نہ جلدی سے پانی بھر کر فوراں سے پی لوں یعنی کہ اب کافی زیادہ موسم چینج ہو گیا خیر یہاں پہ میرا کچن کا جو کام تھا وہ تقریباً آدھا تو ختم ہو چکا تھا پھر یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لی جائے کیونکہ نماز کا ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم میس نہیں کر سکتے تو پھر میں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ اپنی زہر کی نماز پڑھ لی چلے جی اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ ریسپی جو ہے نا یہ میری خود کی ریسپی نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ کچن ویڈ انایا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اچھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں ان کو کوپی کر رہی ہوں میں ان کو کوپی بلکل بھی نہیں کر رہی میں آپ کو پہلے تو مزے کی بات یہ بتاتی ہوں کہ جب میرا چینل منیٹائز نہیں تھا نا یعنی کہ ابھی تو میرے 1000 سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ نہیں تھے ہوئے میں تب سے ان کو دیکھتی آ رہی ہوں اور آپ کہہ لیں کہ مجھے ولوگنگ کا جو شوق پیدا ہوا تھا نا یعنی کہ مجھے ولوگنگ کے لیے جو موٹیویشن ملی تھی نا مجھے کچن ویڈ انایا سے ہی ملی تھی میں ان کو کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی اور میں ان کے ولوگز بہت شوق سے دیکھتی ہوں میں کسی کے بھی ولوگز نہیں دیکھتی پہلی بات میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن کچن ویڈ انایا کے لیے میں سپیشل سے ٹائم نکالتی ہوں وہ جیسے ہی اپنا کوئی بھی ولوگ اپلوڈ کرتی ہے نا تو میں جب فری ٹائم مجھے ملتا ہے نا تو میں پہلے ان کا ولوگز ضرور دیکھتی ہوں تو میں تقریباً ان کو دو سال سے میں ان کو فالو کر رہی ہوں تو ان کے ولوگز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلے آج میں نا کچن ویڈ انایا کی ہی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو آج میں بناوں گی چوکلیٹ موائسٹ کیک تو یہ ریسپی تو کچن ویڈ انایا کی ہی ہے لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ ان کی ریسپی سے جب میں یہ کیک بناوں گی تو اس کا کیسا ریزرٹ ملتا ہے تو چلے سب سے پہلے ہم کیک کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کپ میر کر کر چینی کا لے لیا تھا اس کو میں نے مکسی جار میں ڈال کرنا میں نے اس کا پاودر بنا لیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لے لیا انڈوں کو پہلے ہم اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے جب یہ بلکل فوم کی طرح ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے چینی شامل کر دینی ہے جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی کر کر ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو نہ بیٹ کرتے چلے جائیں گے تو سیم ٹو سیم جو کیچن ویڈ انایا نے ریسپی شیئر کی تھی سیم میں وہی ریسپی کو فالو کروں گی تو ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ویسے میں بہت کم کسی کی ریسپی کو فالو کرتی ہوں تو کسی کی ریسپی فالو کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جو انسان اپنی ہوت کی ریسپی شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ بنانا آسان کام ہوتا ہے لیکن کسی کی ریسپی شیئر کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو مجھے ان کا کیک بہت پسند آیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں خود بھی بناوں گی ٹرائے کروں گی کیسا بنتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اچھا میں آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاتی ہوں جب میرا چینل مانیٹائز نہیں تھا نا تو کیچن ویڈ انایا کہ جب میں نے ولوگز دیکھنے سٹارٹ کیے تھے تو اس ٹائم پہ ماشاءاللہ سے ان کے نا آٹھ نو ہزار کے قریب ان کے سبسکرائبرز ہوں گے تو جب میں نے فرس ٹائم میں نے ان کا ولوگ دیکھا تو مجھے ان کا ولوگ بہت زیادہ پسند آیا تو میں پھر جیسے میں نے ان کا ایک ولوگ دیکھا پھر میں ان کے کافی سارے میننے ولوگز دیکھے تو پھر ایک دن ویسے ہی نا میں نے ان کے کسی ویڈیو کے نیچے نا کمنٹ کر دیا وہ پہلی ولوگر ہیں جن کی ویڈیو کے نیچے میں نے کمنٹ کیا ورنہ میں کسی کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ نہیں کرتی تو میں نے انہیں کمنٹ کر دیا کہ میں بھی کافی ٹائم سے یوٹیوب پر کام کر رہی ہوں لیکن میرا چینل گروہ نہیں کیا حالانکہ میں نے ان کو نہیں بولا تھا کہ وہ میرا چینل چیک کریں مجھے بتائیں کہ میرے چینل میں کیا کمی ہیں لیکن انہوں نے جب شاید میرا وہ کمنٹ پڑھا پھر وہ میرے چینل پڑھ گئی انہوں نے جا کے میرا چینل چیک کیا پھر انہوں نے مجھے خود ریپلائی دیا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا چینل اچھا ہے یعنی کہ آپ کافی محنت کر رہی ہیں آپ کی ویڈیو کی کوالیٹی بھی اچھی ہے اور آپ کی سپیکنگ بھی اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ کا چینل گرو کر جائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوئی نا کہ انہوں نے مجھے ریپلائی کیا اچھا ابھی ہم اپنی ریسیپی کی طرف واپس آ جاتے ہیں پھر آگے چل کر میں آپ کو اپنی باقی کی سٹوری سناتی ہوں اچھا جب انڈے اور چینی جو ہے نا دونوں چیزیں اچھے طریقے سے بیٹ ہو جائیں گی نا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ون فورتھ کپ کے برابر کوکنگ آئل شامل کرنا ہے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے ونیلہ ایسن کا شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ایسن ہے تو آپ وہ ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ ونیلہ ایسن ڈال سکتے ہیں میرے پاس بھی ونیلہ ایسن تھا میں اس لئے وہ ہی ڈال دیا ویسے کچن ویڈ ایسن نے اس کے اندر چوکلیٹ ایسن ڈالا تھا پھر یہ دونوں چیزیں ڈال کرنا ہم نے اس کو ایک منٹ کے لئے دوبارہ سے بیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ثری فورتھ کپ کے برابر میتا شامل کرنا ہے اور ثری ٹی بل سپون کے برابر ہم نے اس کے اندر کوکو پاورڈر شامل کرنا ہے پھر ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈا ہم اس کے اندر نہیں ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر ہم نے ایڈ کرنا ہے اچھا میں نے یہاں پہ ایک مسٹیک کر دی بلکہ میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا میں نے پہلے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ چھان لینا تھا پھر اس کے بعد میں نے انڈوں میں اس کو شامل کرنا تھا ایک دم سے میرے ذہن سے ہی نکل گیا لیکن آپ نے بلکل بھی یہ مسٹیک نہیں کرنی آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے پہلے چھان کر پھر انڈوں میں شامل کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک برتن میں نا ٹو ٹیبل سپون کے برابر بٹر ڈال لینا ہے اور ہاف کپ کے برابر ہم نے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے بٹر اور دودھ ڈال کرنا ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے جب یہ دونوں چیزیں گرم ہو جائیں گی نا یعنی کہ بٹر جو ہے دودھ میں اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے چولے کی فلیم کو بند کر دینا اور دودھ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے نا نارمل ہونے کے لیے رکھ دینا یعنی کہ یہ والا جو دودھ ہے نا یہ ہم لوگ کیک کے پیٹر میں شامل کریں گے لیکن ہم نے گرم گرم شامل نہیں کرنا ہم نے اس کو تھوڑا سا نارمل کر کے پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے دودھ ڈالنے سے ایسا ہوگا کہ جو ہمارا موئسٹ کیک ہے نا بہت اچھا سا نرم نرم سا ہمارا جو کیک ہے نا وہ بنے گا اچھا پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری اور کچن وید انائیہ کی دوبارہ کبھی بات چیت نہیں ہوئی کبھی میں نے ان کو دوبارہ سے کمنٹ نہیں کیا لیکن میں ان کے ولوکس جو ہے نا میں ان کے ولوکس بہت شوق سے دیکھتی تھی میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے سٹارٹنگ میں اپنے چینل پر نہ صرف سنگل ریسپیز شیئر کی تھی لیکن جب میں نے کچن وید انائیہ کا چینل دیکھنا شروع کیا نا تو مجھے ان سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی تھی کیونکہ میں بھی ان کی طرح سکرین پر نہیں آنا چاہتی تھی بلکل اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتی تھی تو ان کو دیکھ کر نا مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہیں ولوگنگ کر سکتی میرا بھی دل ہے کہ میں بھی نہ ولوگنگ کرنا سٹارٹ کر دوں تو کیا پتہ میرا چینل گروہ کر جائے لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ الحمدللہ میرا چینل گروہ ہو گیا اور اتنا اچھا میرا چینل گروہ ہو گیا آپ کے سامنے ہی ہے میرا چینل کیسا چل رہا ہے تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب میرا چینل گروہ ہو گیا تو مجھے کافی ساری میری سبسکرائبرز ہیں میری کافی ساری آرڈینس ہیں جو مجھے کہنا شروع ہو گئی کہ آپ کی چنوید انایا کی کیا لگتی ہیں وہ آپ کو کافی کرتی ہیں یا آپ ان کو کافی کرتی ہیں حالانکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بلکل بھی کافی نہیں کرتے تھے میں ان کے ولوگز دیکھتی تھی بہت شوک سے دیکھتی تھی میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی اور مجھے ان سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی تھی ولوگنگ کے لئے لیکن میں نے ان کو کبھی کافی نہیں تھا کیا میرا ایک اپنا سٹائل ہے کوکنگ کرنے کا ان کا ایک اپنا سٹائل ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میری آڈینس میں سے ان کی بھی کوئی آڈینس ہو جو مجھے دیکھ رہی ہو اگر آپ لوگ کی چنوید انایا کو نہیں جانتے تو میں نے ان کا جو چینل کا لنک ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں لگا دیتی ہوں آپ وہاں جا کے ان کے چینل پر چلے جانا آپ ان کا چینل چیک کرنا ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ولوگر ہیں بہت اچھی ولوگنگ کرتی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتی ہیں مجھے خود وہ پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بھی وہ پسند آئیں گی اچھا اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ساتھ ہم کیچنوید انایا کی ریسپی کو ٹرائے کریں گے ساتھ ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اچھا جس وقت ہمارا جو دودھ ہم نے گرم کیا تھا نا وہ تھوڑا سا نارمل ہو گیا تھا اس کو میں نے باقی امیزے میں ڈال کرنا اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر چوکلیٹ چپس تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں پھر میں نے اس کو اس طرح حسنہ کیک والے مولڈ میں ڈال کرنا بیکنگ گوون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے 180 ڈگری پر تو اس کو بیک ہونے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگ گیا تھا ویسے جب کیچنوید انایا نے بنایا تھا تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ 40 to 45 منٹس لگیں گے لیکن مجھے ایک گھنٹے سے زیادہ لگ گیا تھا ہر بیکنگ گوون کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے تو کیک کو تو میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ جو ہم نے کالے چنے پریشر پر رکھے ہوئے تھے یہ بھی اچھے طریقے سے گل گئے تھے تو اب میں اس کے اندر اوائل ڈال کرنا اپنے حساب سے میں چنوں کی اچھے طریقے سے بھنائیں کر لوں گی اچھا اب ہم واپس آ جاتے ہیں کچن ویڈ انایا کے ٹوپے کی طرف اچھا پھر جب میرا چینل بہت اچھا گروہ کر گیا کافی اچھا میرا چینل چل گیا تو پھر میری کچھ سبسکرائبر ایسی تھی جو کچن ویڈ انایا کو بھی فالو کرتی تھی انہوں نے پھر کچن ویڈ انایا سے جا کرنا ان کے چینل پر پوچھنا شروع کر دیا ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرنے شروع کر دیئے کہ کچن ویڈ نونزے آپ کی کیا لگتی ہیں آپ کچن ویڈ نونزے کو کوپی کرتی ہیں یا وہ آپ کو کوپی کرتی ہیں آپ دونوں کی آواز بھی بہت ملتی جلتی ہے آپ دونوں کی کچن بھی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں تو کچن ویڈ نونزے آپ کی کیا لگتی ہیں پھر ایک دن انہوں نے کچن ویڈ انایا انہوں نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا مجھ سے بات کی مجھ سے پوچھنا سٹارٹ کیا کہ مجھے کافی ساری میری آرڈینس ہے کچن ویڈ نونزے ہے کون ہے پھر اس طرح کرتے کرتے ہماری انسٹاگرام پر بات ہونی شروع ہو گئی تو آپ لوگوں کی وجہ سے آج یہ ٹائم آ چکا ہے کہ میری اور کچن ویڈ انایا کی بہت اچھی فرینڈشپ ہے ہماری اچھی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے بلکہ ہمارا یوٹیوب کا ایک گروپ ہے جس میں میں کچن ویڈ انایا آلیا مبشر اور ایک اور ولوگر ہیں لائف ویڈ فاطمہ یعنی کہ ہم لوگ چار ولوگرز ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کوپی کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کوپی کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک دوسرے سے یعنی کہ اچھے ریلیشنز بھی بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری اچھی ایک دوسرے سے بات چیت ہے اچھی فرنشپ ہے تو جب کچن ویڈ انایس میری بات ہوئی تو پھر میں نے ان کو اپنی ساری سٹوری بتائی کہ کس طرح سے میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے آگے سے مجھے ریپلائی دیا تو اب یقین جانے وہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کا چینل چیک کیا تھا میں نے آپ کو میسج کیا تھا میں نے ان کو ساری سٹوری سنائی پھر اس کے بعد وہ خود اتنی زیادہ حیران ہوئی وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ایک ٹائم پہ میسج کیا تھا جب آپ کا چینل مونیٹائز بھی نہیں تھا تو اب جو ٹائم چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے اتنے اچھے میں نے سبسکرائبرز گین کر لی ہیں اور وہ میرے سے کافی زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر انسان پہ کہ میرے اوپر بھی ایک ٹائم تھا کہ میرا چینل مونیٹائز بھی نہیں تھا یعنی کہ میں نے جیسے اپنی یوٹیوب جرنی کی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرے سیون ہنڈرڈ پہ آکے میرے سبسکرائبرز ٹک ہو گئے تھے تو اس ٹائم کی میں آپ کو بات سنا رہی ہوں کہ جب میں نے کچن وید انائیہ کو کمنٹ کیا تھا یہ اس ٹائم کی بات ہے تو پھر ہماری جب آپس میں اس طرح سے بات چیت ہونا شروع ہوئی نا تو وہ اتنی زیادہ خیران ہوئی وہ کہتی ہے دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ آپ میرے سے بہت زیادہ پیچھے تھی اب ایک ٹائم ایسا آگیا میرے پہ کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیچھے ہوں اور آپ میرے سے بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے نا کہ ہمارا چینل نہیں چلتا ہمارا یعنی کچھ بان نہیں رہا ہم لوگ بہت جلدباز ہیں نا ہم جو انسان ہیں نا ہم بہت جلدباز ہیں لیکن ہر کام ملا کی بہتری ہوتی ہے پھر میرے پہ بھی ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا چینل بہت اچھا گروہ کر گیا یعنی کہ میری جو محنت ہی نا مجھے میری محنت کا پھل بہت اچھا ملا تو ماشاءاللہ سے کچن ویڈ انایا کا چینل بھی بہت زبردست ہے بہت آپ کو ان کو دیکھ کر موٹیویشن ملے گی آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے آپ لوگ ایک تفہہ ان کے چینل کا ویزٹ کرنا نا جیسے میں ان سے امپریس ہوئی تھی نا آپ لوگ بھی ان سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے جن جن لوگوں کو ولوگنگ کرنی نہیں آتی سمجھنی نہیں آتی نا جیسے وہ ولوگنگ کرتی ہیں میں بھی بلکل ویسے ولوگنگ کرتی ہوں یعنی کہ ہم لوگوں کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا وہ بھی اپنا فیس نہیں دکھاتی میں بھی فیس نہیں دکھاتی تو مجھے وہاں سے موٹیویشن ملی تھی کہ وہ فیس دکھائے بغیر ولوگنگ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی مجھے وہاں سے یہ بہت زیادہ موٹیویشن ملی تھی تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ کچن ویڈ انایا کا جو چینل ہے نا وہ ایک دفعہ ضرور جا کر چیک کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ان کے ولوگز دیکھ کر دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے کیچن ویڈ انایا کہ کتنی ساری باتیں کر لی کتنی زیادہ ان کی تعریفیں کر لی اب آپ نے ان کی چینل پر جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ نونزے نے سپیشل سے آپ کا ذکر کیا تو وہ خوش ہو جائیں گی خیر یہاں بھی دیکھیں میں نے جو کالے چنے بنائے تھے وہ تو میرے بن گئے تھے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا ساتھ میں میں نے چھاول بھی بوائل کر لیا تھے تو یہ والا جو کلپ ہے نا یہ میں نے افتار کے بعد کا کلپ شوٹ کیا ہے کیونکہ کیک تو میرا کافی ٹائم سے بن چکا تھا اس ٹائم پہ یہ کافی زیادہ گرم تھا تو میں نے اس کو بلکل تچ نہیں تھا کیا میں نے کہا تھا کہ افتار کے بعد میں اس کی کٹننگ کروں گی اور میں اس کو ٹیسٹ کر کر چیک کروں گی کہ کچن ویڈ انایا کی ریسپی سے جو میں نے کیک بنایا ہے نا یہ کیسا بنایا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کی ریسپی کیسی ہوتی ہیں ویسے میں فرس ٹائم ان کی کوئی ریسپی ٹرائے کر رہی تھی ویسے جب میں نے کیک کی کٹنگ کی تھی نا تو بہت زیادہ نرم کیک تھا بہت زبردستہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا جو گرم گرم کیک ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ نرم ہوتا ہے لیکن یہ تو کافی ٹائم ہو گیا میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہوں گے میں نے اس کو بنا کر رکھا ہوئے اور یہ اچھا حاصل تھنڈا ہوا ہوئے کیک لیکن یہ اتنا زیادہ نرم تھا نا جس وقت میں نے اس کی کٹنگ کی آپ کو نظر تو آ گیا ہوگا تو میں نے اسی لئے اس کی پہلے کٹنگ نہیں تھی کیونکہ میں سوچ دی تھی کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیک کیسا بنا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کیک تھا نا یہ تو بن کر بلکل ریڈی ہو چکا تھا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کر دکھاتی ہوں پہلے آپ اس کی فائنل لک چیک کریں یہ دیکھیں اچھا یہ جو چوکلٹ موائسٹ کیک تھا نا مجھے اس کا ٹیسٹ بلکل ایسے لگ رہا تھا اور اس کی لک بھی بلکل ایسے لگ رہی تھی جیسے براؤنی ہوتی ہے نا بلکل براؤنیز کی طرح کا اس کا ٹیسٹ بھی تھا اور اس کی لک بھی تھی اور میں نے جب اپنے گھر میں یہ بنا کر سب کو ٹیسٹ کروایا نا تو سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا میرے ہزبنڈ کو اتنا زیادہ پسند آیا تھا میرے ہزبنڈ نے ماشاء اللہ بہت خوش ہو کر اس کو کھایا تھا اور یہ جو کیک میں نے بنایا نا یہ ہمارا سہری تک سارا ختم ہو چکا ہوا تھا تو یہاں پہ میں خود ٹیسٹ کر کر چیک کر رہی تھی تو آپ یقین جانے اتنا زیادہ مزے کا یہ کیک بنا تھا نا بہت مزے کا کیک بنا تھا تو اگر آپ نے کوئی بھی ریسپی دیکھنی ہونا اچھی سے اچھی تو آپ کیچنوید انایا کے چینل پر جا کرنا وہاں سے بھی مزے مزے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب میں نے اپنا باقی کا ولوگ جو ہے نا اگلے دن سے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا بلکہ یہ والا جو کلپ ہے نا یہ اگلے دن کا نہیں ہے جب میں نے ولوگ شوٹ کیا تھا نا اس سے ایک دن پہلے کا یہ والا کلپ ہے ہم لوگ نا دوپہر کے ٹائم پہ ہم لوگ بازار جا رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے اید کے لیے نا کپڑے وغیرہ لے لوں کیونکہ میرا جو ٹیلر ہے نا وہ کافی ٹائم لگا کر کپڑے سٹیچ کر کر دیتا ہے تو پھر اس طفعہ میں سوچ رہی تھی کہ میں نا ریڈی میٹ کپڑے دیکھ لیتی ہوں تو میں یہاں لائم لائٹ پر آئی ہوئی تھی مجھے ویسے نا پرسنلی لائم لائٹ کے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں میں ویسے کسی بھی برینڈ کے کپڑے نہیں پسند کرتی ہاں ایک گل احمد ہے گل احمد کے کپڑے مجھے پسند ہیں یا مجھے لائم لائٹ کے پسند ہیں اس کے بعد تو میں نے کسی بھی برینڈ کا آج تھا کوئی سوٹ نہیں لیا نہ ہی میں نے پہنے تو یہاں پہ جب میں آئی نا مجھے یہ والا بلیک کلر کا جو فراغ تھا یہ مجھے بہت پسند آیا لیکن اس کے ساتھ نا ٹراؤزر نہیں تھا یہ صرف ایک فراغ تھا سیپرٹ فراغ تھا اور میرے حال سے تین کے چار ہزار میں صرف انہوں نے ایک فراغ لگایا ہوا تھا بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا ریٹ اب تو میں بھول گئی ہوں تو یہاں پہ میں نے کافی سارے کپڑے دیکھے نا لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان کو دیکھتے ساتھ ہی جو چیز پسند آجائے بس اس کا دل ہوتا ہے بس وہ جلدی سے لے لے لیکن مجھے خیر یہاں پہ کوئی چیز اتنی حاصل پسند نہیں تھی آرہی فرائٹی ان کے پاس بہت اچھی تھی بہت زبردست تھی ہر چیز بہت پیاری تھی لیکن ایک انسان کو ایسا ہوتا نا کہ آنکھوں میں دیکھتے ساتھ ہی چیز پسند آجائے آنکھوں سے وہ چیز ہٹے نا بس میری جو آنکھوں کے سامنے چیز آجاتی ہے نا مجھے پہلی نظر میں ہی جو چیز پسند آجاتی ہے میں ہمیشہ وہ ہی لیتی ہوں تو ابھی تو میں پوری شاپ کا نا وزٹ کر رہی تھی میں چیک کر رہی تھی ان کی ساری ورائٹی تو مجھے جو چیز اچھی لگی تھی نا وہ میں آگے چل کر آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ والا میں نے فروگ دیکھا تھا میں چاہ رہی تھی کچھ میکسی سٹائل میں نا فروگ ہو لانگ فروگ ہو تھوڑے سے کھلے کھلے یعنی کہ مجھے فٹنگ والے کپڑے تو ہیر پسند نہیں اور لائم لائٹ کے کپڑے ہوتے بھی نا بہت لوز لوز ہے زیادہ فٹنگ میں نہیں ہوتے ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا نا کوئی فروگ سٹائل میں ملے جس میں میں زیادہ موٹی نہ لگوں آپ کو پتہ میں نے کتنا زیادہ ویڈ گینڈ کیا ہوئے تو میں چاہ رہی تھی کچھ مجھے ایسا ملے نا جس میں میں زیادہ موٹی نہ لگوں پھر یہاں پہ نا مجھے یہ والا ایک فروگ پسند آیا یہ انگرکھا سٹائل میں بنا ہوا تھا اس کا پرنٹ مجھے بہت پسند آیا تھا اور کلر بھی جو ہے یہ میرا فیورٹ کلر تھا مجھے پنگ کلر بہت پسند ہے تو یہ والا جب میں نے فروگ دیکھا نا تو یہ تو میری آنکھوں میں چپ گیا بس اور تو مجھے کوئی چیز دنیا کے پسند نہیں تھی آرہی تو یہ ایک دفعہ میں نے چیک کیا پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کر چیک کروں گی کہ یہ کیسا لگتا ہے پھر خیر یہ والا فروگ میں نے دیکھا تو سہی اس کو میں نے پکڑ لیا پھر میں نے کہا چلو ایک دفعہ پوری شاپ کا دوبارہ سے وزٹ کرتی ہوں یہاں پہ شاہد کوئی اور چیز مجھے پسند آجے جو مجھ سے چھپ کر ایک سائٹ پہ بیٹھی ہو جو مجھے نظر نہ آ رہی ہو لیکن اس کے بعد مجھے کچھ اتنا حاصل پسند نہیں تھا آرہا کچھ ڈریسز ایسے تھے جو بہت اچھے تھے ان کے کلر بھی بہت پیارے تھے ان کی جو کڑھائی ہوئی ہوئی تھی وہ بھی بہت زیادہ پیاری تھی لیکن ان کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کی سٹیچنگ ایسی ہوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں یہ لوں گی اور میں پہنوں گی تو میں اس میں مزید اور زیادہ موٹی لگوں گی اس وجہ سے میں سارے کپڑوں کو چھان بین کر رہی تھی کپڑوں کی یہ والا مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن اس کا سٹائل کچھ ایسا تھا کہ اگر میں اس کو پہنتی نہ تو میں اس میں اور زیادہ موٹی لگتی تو میں کچھ ایسا ڈونڈ رہی تھی جس میں میں سلیمنٹ سمارٹ بھی لگوں اور میرے مطلب کا ہو میرے میار کے مطابق پھر یہ والا جو میں نے فروک آپ کو پہلے بتایا تھا یہ والا میں نے ٹرائے کیا دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسا ہے اس کی نیک لائن پہ بھی بہت اچھی ایمبروائٹری ہوئی تھی تو جب میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا اس کا سائز بھی پرفیکٹ تھا یعنی کہ اس کی سٹیچنگ بہت زبردست تھی تو یہ والا ایک میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کے بعد میں ایک اور ڈریس دیکھ رہی تھی جو مجھے ابھی تک پسند نہیں تھا پھر خیر میں نے پوری شاپ کا دوبارہ سے وزٹ کیا یہاں پہ یہ مجھے پنک کلر کا بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا یہ والا یہ جس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوئے نا یہ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن اس کا سٹاف ایسا تھا کہ بہت زیادہ پتلا تھا اس کے نیچے مجھے لائننگ یوز کرنی پڑتی اور آپ کو پتہ گرمیوں میں ہم لائننگ والا اگر سوٹ پہنتے ہیں نا تو اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے نا کہ دل نہیں کرتا کہ بندہ وہ والا سوٹ پہنے تو بس اس وجہ سے نا میں نے یہ والی جو شرٹ ہے نا یہ والی میں نے چھوڑ دی لیکن یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کا پرینٹ بھی بہت اچھا تھا کلر بھی بہت اچھا تھا صرف لائننگ کی وجہ سے میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر اس کے بعد میں نے پوری شاپ کا وزٹ کیا اس کے بعد مجھے ایک اور ڈریس پسند آیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ نا اگلے ولوگ میں بلکہ جب میری عید کی ساری شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کے ساتھ کسی ایک ولوگ میں اپنی عید کی پوری شاپنگ شیئر کروں گی انشاءاللہ سے تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا اگر ولوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے کچن ویڈ انایا کے چینل کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے جا کے ان کے چینل کو بھی فالو کریں ان کے ولوگز دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گے ان کے ولوگز ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے ہم اپنے نیکسٹ کسی اچھے سا ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ